بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم صحیح البخاری کتاب الوضو باب اسباغ الوضو یعنی پورے طور پر وضو کرنا حدیث نمبر 149 حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہمہ سے روایت ہے وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس آئے جب گھاڑی میں پہنچے تو آپ نے اتر کر پشاب کیا پھر وضو کیا اور وضو پوری طرح نہ کیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نماز پڑھیں گے فرمایا نماز تو آگے جا کر پڑھیں گے پھر آپ سوار ہو گئے آپ جب مزدلفہ پہنچے تو آپ نے اتر کر وضو کیا اور پورے طور پر وضو کیا پھر نماز کی تکبیر کہی گئی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھیں اس کے بعد ہر شخص نے اپنا اونٹ اپنے دیرے میں بٹھایا پھر عشاء کی نماز کی تکبیر کہی گئی اور آپ نے نماز پڑھائی اور ان دونوں کے درمیان آپ نے کوئی نماز نہ پڑھیں اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ وضو کی تشریح باعتبار کمیت کے کر رہے ہیں ایک ہلکا وضو ہے جس میں آزا ایک ہی بار چلو بھار پانی لے کر دھوئے جاتے ہیں اور ایک پورا وضو ہے جس میں آزا اچھی طرح صاف کر کے دھوئے جاتے ہیں پشاب کرنے کے بعد آپ نے وضو کیا اور ہلکا وضو کیا حضرت اسامہ بن زید کو خیال ہوا کہ شاید آپ نماز پڑھیں گے مگر آپ نے نماز نہیں پڑھی اور ایک دوسرا وضو کیا جو پورے طور پر کیا یعنی آزا کو اچھی طرح دھویا اور مغرب کی نماز پڑھی اور یہ وضو اس وقت کیا جب آپ نے قیام کیا تھا ہر ایک نے دیرہ لگایا ایسے وقت میں سفر کی تکان اور غرد و گبار کا یہی تقاضہ تھا کہ اچھی طرح آزاد ہوئے جاتے پہلا وضو آپ نے سفر کے اسنا میں ہلکا سا اس لیے کیا کہ آپ با وضو رہا کرتے تھے یہ حدیث لاکر امام بخاری نے بتلایا کہ ہلکا یا پورا وضو آپ موقع و محل پر اور ضرورت کے ماتحت کیا کرتے تھے اور ہلکے وضو سے یہ مراد نہیں کہ ادھورا وضو کیا کرتے اگر ادھورا ہوتا تو حضرت اسامہ یہ نہ پوچھتے کہ آپ نماز پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک اللہ محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید